موسیقی اسلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر مجیب رحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور نظر ڈالتے ہیں ان خبروں پر جو آج ہم شامی صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں رینٹل پار عمل درامت کیس کی سمات 29 چنوری تک ملتوی کامران فیصل کی ہلاکت سمات کے لیے الگ بینچ مکرر موسیقی ریجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف توہین پارلیمنٹ کی ریپورٹ قومی اسیمبلی میں موسیقی کراچی میں ووٹر لسٹوں کی تصدیق فوج کے ذریعے نہ کرانے پر سیاسی جماعتوں کا احتجاج موسیقی دینگی کے خاتمے پر شہریوں کی طرف صرف زیرعالہ پنجاب کا شکریہ آئیے مل کر پاکستان میں یہ جو دینگی کا بہار کرپچنگ کی شکل میں ہے اس کو تباہ و برباد کر دیں جی آپ نے دیکھی آج کی خبریں اور سب سے بڑی خبر ہے شامی صاحب آج رینٹل پاور کی اور رینٹل پاور کے حوالے سے جو آج عدالت میں ہوا اس کیس کے حوالے سے محمد کامران ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھ رہتے ہیں جی محمد کامران آج بتائیے گا کہ کیا روداد رہی عدالت میں جی حبیر صاحب آج بنیادی طور پر تو یہ رینٹل پاور عمل درامت کیس تھا اور اس میں جو رینٹل پاور کرپشن کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کاروائی سے متعلق آگے پیش رفت ہونی تھی لیکن یہ ساری آج کی جو عدالتی کاروائی تھی وہ کامران فیصل کی ہلاکت کے گھر گھونتی رہی اور چیف جسٹس نے اس کا نوٹس لیے لیا ہے بقاعدہ طور پر اور سپریم کورٹ کا ایک دو رکنی بینچ کل سے اس کیس کی بقاعدہ سماعت کرے گا چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ کامران فیصل کی موت جو ہے وہ ایک شاکنگ ہے بہت دھچکا ہے اس بات کا تائیم ضروری ہے کہ کامران فیصل کی موت قتل تھا یا خودکشی میں بتاتا چلوں کہ ریسٹار سپریم کورٹ نے ایک نوٹ جو تھا وہ چیف جسٹس کو پیش کیا جو کہ مختلف میڈیا ریپورٹس کی بنیاد پر بنایا گیا تھا اس کو چیف جسٹس نے عدالت میں پڑھا اور جس کے مطابق اطلاع دیا تھیں ان میڈیا ریپورٹس کی کہ کامران فیصل کی اہل خانہ ان کے دفتر کے کلیگز اور عوام الناز بھی اس حلاکت پر خدشات اور تحفظات کا اظہار کر رہی تھی رینٹل پاور کیس میں خاص طور پر نامزد ملزمان جوتے وہ چونکہ باظر ہیں اس لیے وہ حکومتی تفتیش پر پروسہ نہیں کر رہے اور نیپ کے افسران بھی نہ صرف عدم تحفظ کا شکار ہیں بلکہ انہوں نے ہی اپنے سینئر افسران پر بھی عدم اعتماد کر رکھا ہے اور خاص طور پر چیف جسٹس نے اس بات پر زور دیا کہ اس نوٹ میں یہ بھی بات لکھئے کہ کامران فیصل پر نیپ کے افسران کا دباؤ بھی تھا جو تفتیش پر اثر انداز ہونے کی کوشش تھی تو انہی وجوہات کی بنیاد پر چیف جسٹس نے اس نوٹ کو آئینی درخواست میں بدل دیا اب آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت جیسے کوئی معاملہ عوامی اہمیت کا اور انسانی بنیادی انسانی حقوق سے متعلق معاملہ جس طرح سے سپریم کورٹ میں سنا جاتا ہے اب اس پیٹیشن کے طور پر اس کیس کو سنا جائے گا اور جسٹس جواز اس خواجہ اور جسٹس خلجی آرہ حسین پر دو رکنی بینچ تشکیل دیا ہے جو صبح سے اس کی سمات جو ہے وہ شروع کر دے گا کامران کیا نیپ کے افسران بھی پیش ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے ہم جائیں گے سپریم کورٹ میں جی بلکل نہیں شامی صاحب اس میں جو نیپ کے صرف وہی افسران پیش ہوئے جو کہ انڈر نوٹس تھے عمل درامت کیس میں یعنی چیئرمن نیپ تھے پروسیکیوٹر جنرل کے کے آگا تھے اور وہ جو بات تھی جو نیپ افسران نے کہا تھا کہ ہم احتجاجن وہاں پر جائیں گے اور اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے کمرہ عدالت میں ایسا نہیں ہو سکا کچھ نیپ کے افسران اور اہل کار آئے بھی تھے سپریم کورٹ میں لیکن انہیں مین گیٹ سے انٹر نہیں ہونے دیا گیا کیونکہ ہدایات یہ تھی کہ اس کیس میں صرف وہی اندر جائے گا جس کو کہ نوٹس ہے اور جو اس کیس سے متعلق ہے لہٰذا وہ جو ایک پروٹس والا سننے میں آ رہا تھا کہ نیپ کے افسران کالی پٹیاں باندھ کر حاضر ہوں گے ایسا کچھ سین جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آئے اور کوئی باقاعدہ درخواست بھی ان کی طرف سے نہیں دی گئی جی نہیں ان کی جانب سے کوئی درخواست نہیں آئی بلکہ جو یہ کامران فیصل کی بیوہ ہیں ان کے بھائی یعنی کامران فیصل کے بینوئی جو ہیں وہ ایک درخواست لے کر آئے تھے کہ چیف جسٹس اس کا از خود نوٹس خود لیں اور خود سے انکوائری جو ہے وہ نئی انیشیٹ کروائیں یعنی ایک طرح سے وہ جو اس وقت انکوائری ہو رہی ہے جسٹس جاوید اقبال کی اس پر انہوں نے ادم اتمنان کا اظہار کیا تھا لیکن ان کی درخواست ہو یہ دفتر نے قبول نہیں کی لیکن آج کیس میں جب چیف جسٹس نے نوٹ پر خود ہی از خود نوٹس لے لیا اور اس کی لیے بینچ تشکیل دے لیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا یہی مقصد تھا کہ چیف جسٹس خود اس پر کاروائی کرے تو یہ ان کی اکتنا سے دادرسی ہو گئی جی بلکل اور اس میں شامی صاحب ایک خاص بات اور تھی اس میں فیصل صالحات اور خواجہ آفیس جو کہ جن کی درخواستوں پر یہ رینٹل پاور کیس کی سماعت ہوئی تھی وہ آج بھی پیش پیش رہے اور فیصل صالحات کا یہ موقع تھا کہ چونکہ حکمران ہی اس رینٹل پاور کرپشن میں نامزد ملزمان ہیں اور وہی اب کامران فیصل کی انکوائری بھی کرا رہے ہیں تو یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے دودھ کی رکھوالی کے لیے بلی کو بٹھا دیا جائے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے لیے الہیدہ کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے تو آپ کا فیصل صالحات کی اس درخواست کی سماعت جو ہے وہی کل جب کامران فیصل کا کیس ہوگا دور اپنی بینچ کے روبرو تو وہاں پر اس سے متعلق کوئی فیصلہ ہو سکے گا ان کی درخواست بھی تھی اس کے حوالے سے جی فیصل صالحات کی بھی درخواست ایک الہیدہ سے ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک الہیدہ جوڈیشن کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے اور سپریم کورڈ خود جو ہے اس کو اناؤنس کرے بہت شکریہ محمد کامران محمد کامران نے جو صورتحال بتائی کہ آج رینٹل پاور پہ کامران فیصل چھائے رہے شامی صاحب اس کی تہہ میں تو رینٹل پاور ہے یہ آخر ہے کیا رینٹل پاور دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر ترین جج جو ہے جی سابق جنہوں نے چیف جسٹس افتخار چودری صاحب کے بعد یہ منصب زبالہ تھا کچھ دن کے لیے کچھ دن کے لیے اور پھر وہ واپس آئے تھے بہال ہوئے تھے ان پہ ہی الگ کیا گیا تھا وہ بھی نظربندی کاٹی تھی انہوں نے یعنی اس کاروہ میں شریک تھے جو آزاد ادلیہ کا کاروہ تھا ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایک اپنا ڈریویین بینچ بنا دیا ہے اور یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے اس کے کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں اس پر گفتگو کسی اور وقت کریں گے لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے اور جعوید اقبال صاحب جو ہے ایک لحاظ سے تو ان کی سبکی ہوئی ہے اور اس کو آپ کیا کہیے اور کیا نہ کہیے لیکن وہ بھی حلکے بیان اسی طرح دے رہے تھے کہ جائیں نہ جائیں نہیں انہوں نے انکار نہیں کیا تھا انکار نہیں کیا تھا اور ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا اور اگر وہ ذمہ داری لیتے تو دو ہفتے ان کو ذمہ داری دے دی جاتی لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے یہ خود اپنی زمدہ داری سنبھال لی اب سپریم کورٹ جانے اور یہ مقدمہ جانے دیکھئے کیسے معاملہ آگے چلتا دیکھئے جو رینٹل پاور کیس ہے نا اس کی اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں تو بڑا اہمیت کا حامل فیصلہ ہے بڑا دلچسپ فیصلہ ہے پروید مشانف صاحب کے دور میں جب شوقت عزیز صاحب وزیر آزم تھے یہ تیہ کیا گیا اور دیکھا گیا کہ بجلی کی پیداوار جو ہے اس کی ضرورت سے اس کی خپت سے کم ہونے کا اندیشہ ہے ٹھیک ہے تو ایک پاور پوجیکٹ تو چل رہے تھے بن رہے تھے لیکن سوچا گیا ہے کہ شورٹ ٹرم جو شورٹیج ہے اس کے لیے ہم رینٹل پاور جو ہے وہ حاصل کر لیں یعنی کرائے کے بجلی گھر جیسے ہم شادیوں پر جنریٹر لے کچھ اس طرح کا حال تاکہ وہ لوگ آتے ہیں وہ انسٹال کرتے ہیں ایک سال کے لیے دو سال کے لیے بجلی فرام کرتے ہیں اور پھر اپنا رینٹل وہ جو ہوتا ہے پاور کا سٹیشن وہ لے کے واپس چلے جاتے ہیں اس میں بعض تو ایسے ہیں جو جہازوں میں نصب ہوتے ہیں سمندری جہازوں میں جیسے کار کے تھا جو ترکی سے آیا تھا اب وہ دو ایسے رینٹل پاور ان کی منظوری دی گئی وہ بھی کوئی کامیابی سے نہیں چل سکے جب حکومت بدلی ہے تو اس وقت پھر رینٹل پاور کا پھر شور بچا اور راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ وزیر پانی اور بجلی تھے اب فیصل سال حیات نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ یہ بجلی گھروں کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ بجلی ہم پیدا کر سکتے تھے اور ان کو تیل فرام نہیں کیا جا رہا تھا ان کی مرمت نہیں کی جا رہی تھی جو آلڈی ہماری فیسلیٹی تھی جو آئی پی پی سے انڈیپینڈنٹ پاور پرڈیوسرز جو ہے وہ بھی اور جو واپنا ہے ان کے بھی واپنا کو تو اجازت نہیں دی گئی بعد میں پیپ کو بن گئی جو واپنا تو پیپ کو اجازت نہیں دی گئی کہ کوئی نیا تھرمل پاور پرانٹ لگا لے اب اس لیے یہ غلطی سے کیا گیا ہے جلدبازی میں کیا گیا ہے مل اف آئی ڈی انٹینشن سے کیا گیا ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی پرنسار کہانی ہے یہ ان کا موقف تھا اور حالکہ فیصل صالح یاد شوکت عزیز کی کیابنٹ میں منسٹر بھی تھے بعد میں بھی رہے ہیں یوسف صدق علانی کی کابینہ میں بھی وزیر تھے اور جب یہ چیزیں پیش ہوتی رہی اس وقت بھی وزیر تھے اور جب میرا خلق مقدمہ انہوں نے کیا اس وقت بھی وزیر تھے شامل صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا ہے بریک کے بعد ہم گفتگو رینڈل پاور پر جاری رکھیں گے اور پھر ہم ڈاکٹر پرویز حسن صاحب سے بھی بات کریں گے اس حوالے سے اور لیکن آپ دیکھتے رہیے نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید گفتگو رینڈل پاور پر شامل صاحب آپ دارے تھے کہ شوکت عزیز نے پولیسی بنائی اعتراض کیا فیصل صالح اپنے فس گئے راجہ پرویز اشرف انہوں نے اس پر کانٹینیو کیا ہے نا اس پولیسی کو اچھا انہوں نے کانٹینیو کیا اور دوسرے منظوری رینڈل پاور یعنی قائم کرنے کی مختلف دوسرے پروجیکٹ دیکھئے بات کیا ہے اور اس میں پھر آگئے فیصل صالح احیات اس کے بعد آگئے جناب خاجہ آسف صاحب ان کا کہنا یہ ان کی ضرورت نہیں تھی جو ہمارے پاس انسٹالڈ کپیسٹی تھی اس کو تیل فرام کرتے اس کو مرمت کرواتے اس کی مشینہ درست کرتے اور ہم اتنی بجلی پیدا کر سکتے تھے اور اس کے لیے ضرورت نہیں تھی اب حکومت یعنی حکومت نے کہا جی ہم نے پولیسی بنائی ہے اور سپریم کورٹ نے کہا ہمیں پولیسی کا جائزہ لینے کا بھی اختیار آسے گئے اور یہ پولیسی جو ہے غلط تھی اور میل اف آئیٹی انٹینشن پہ تھی اور یہ جو کچھ چاند پاور پلانٹس کی منظوری دی گئی کچھ یہ جب ہنگامہ ہوا وہ ویسے ہی بھاگ گئے کچھ منظومیں ویسے کے ویسے رہ گئے سپریم کورٹ نے وہ سارے کانٹریکٹ کینسل کر دیئے دیکھئے ان کو سات پہلے پرسنٹ تھا پھر چودہ پرسنٹ پورے پرجیکٹ کا ان کو ایڈوانسز دیے گئے تھے بینکوں کی طرف سے لے کے حکومت نے جو رینٹ لگانے رینٹل پاور لگانے والے تھے ان کو ٹھیک ہے نا چودہ پرسنٹ ان کو دیئے گئے ایڈوانس ڈیل تو بڑی اٹریکٹیف تھا ٹھیک ہے نا اب ہوا یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے وہ کانٹریکٹ کینسل کر دیئے اور کہا ان سے پیسہ ریکاور کیا جائے تو نیب لگ گیا اس کی ریکاوری میں اور ان سے سارے پیسے بمیس اوٹ کے واپس کر لیے گئے اب قومی خزانے کا یا کسی بینک کا کوئی پیسہ جو ہے ان کے پاس نہیں رہا درست اب سپریم کورٹ کا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ اس سے متعلق رہے وہ سولہ کے قریب لوگ بنتے ہیں جو سیکریٹری تھے جو منسٹر تھے جو فننس کے سیکریٹری تھے جو فننس کے منسٹر تھے جو وارٹرین پاور کے تھے مختلف اوقات جی ان سب کے بارے میں تحقیقات کی جانی چاہیے کہ انہوں نے ان منصوبوں سے کیا حاصل کیا اچھا یہ جو عمل درامت کیس ہے وہ یہ ہے اب نیب کو ان کی انویسٹیگیشن کرنی ہے ہر ایک شخص کی کہ آیا اس نے کوئی پیسہ وصول کیا تو اس کے لیے آپ کو بتا ایفیڈنس کلیکٹ کرنی پڑے گی بلکل مثلا آپ پیسہ تو واپس آ گیا پورا کسی نے شکایت نہیں کی اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ اس میں رشوت لی گئی ہوگی تو رشوت لی گئی ہوگی یہ اسمشن ہے یہ اسمشن کہلے جی ایک ان کا ایک اخص کیا ہے جو انہوں نے ساری چیزوں سے ٹھیک ہے اب ایک شخص نے اگر پیسہ لیا ہے تو کیسے لیا ہے کہاں لیا ہے کہاں رکھا ہے اس کے ایک آنٹ میں جمع ہے یا کوئی پراپٹی خریدی ہے یہ چھان بین کرنی پڑے گی نا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج انویسٹیگیشن چروع کی اور کل آپ کو پتا چل گئے تو آپ نے اب یہ سارے جو لوگ ہیں یہ شامل تفتیش ہیں نیب سے رابطے میں ہیں نیب کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ بڑا نازک معاملہ ہے اس کو ہم فاچ نہیں کرتے اگر کسی نے کوئی پیسے لیے ہیں تو پھر اس پر ہمارا ہاتھ پہنچے گا دیکھیں وزیر آزم ہو وہ تو وزیر پانی ہو بجھنی تھے یا وزیر خزانہ ہو یا سیکرنٹری خزانہ ہو کوئی ہو ایک ایک کی چھان بین مقصود ہے اور اس میں آپ دیکھیں یہ بات ہے جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے لوگ سمجھ پا رہے ہیں کہ گویا بس پیسے جو ہیں ثابت ہو چکے ہیں برامت کرنے ہیں اور بھائی آپ نے پیسے تو وصول کر لیے ہیں اب اگر انہوں نے کوئی انڈر ہینڈ ڈیل کی ہے اس کا سراغ لگانا ہے تو اچھا اب ایک بڑی دلچسپ نکات ہے باس اس میں یہ جو ہمارے سپریم کورٹ میں جو بعض رینٹل پاور پروجیکٹس تھے ان کے وکیلیں جو ہمارے بہت بڑے وکیل و قانون دانے ماشاءاللہ ڈاکٹر پرویز حسن تھا جی اور وہ ہمارے ساتھ ان کی میں نے جو آرگومنٹ سنی تھی وہ بڑے دلچسپ نکات بات آتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے ڈاکٹر پرویز حسن تھا انہوں نے نظر ثانی اپیل فائل کی تھی جس کی ابھی تک سمات نہیں ہوئی جو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس کے نکات کیا تھے جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا ڈاکٹر پرویز حسن صاحب جو آپ نے اپیل نظر ثانی کی فائل کی تھی اس کے نکات کیا ہے ہاں دیکھئے سب سے پہلے تو جو آپ نے جو طرف کیا سارے معاملے کا یہ داستان تو بڑی طویل ہے مگر آپ نے بڑا اچھا نچوڑ اس کا نکال ہے میں صرف اپنے تین چار کومنٹس دوں گا کہ یہ فیصلہ ہوا تھا پچھلے سال تو فیصلے میں ہدایت یہ کی گئی تھی نیب کو کہ ان سارے رپی پی پروجیکٹ کی وہ تفشیش کریں اور اس میں دیوانی سیول لائیبیلٹی بھی کہہ رہے تھے کہ ہے اور اگر اس میں کوئی کرمنیلٹی ہو یا فوجداری کوئی پہلو ہو تو اس کے تحت فوجداری بکتمات بھی کرنے چاہیے تو ہوا پچھلے کچھ مہینوں میں یہ کہ نیب نے اپنی تفشیش کے دوران ساری پارٹیز کو بلائیا اور ہر پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے اور حساب کتاب کیا ہر پارٹی کے ساتھ اور جو پیسہ اس پارٹی کے خلاف نکلتا تھا جو ایڈوانس پیمنٹس بھی اس پر سوت تھا ایکسچینج فلکٹویشن جو سارے جو پہلو جو حکومت کے فیور میں تھے اس کے مطابق ایک حساب کتاب بنا اور میری معلومات کے مطابق تقریباً سارے پروجیکٹیں سوائے ایک دونے ساری رکوم اگر دس روپے نکلتے تھے تو انہوں نے پورے دس روپے واپس دے بمیس سوت کے بمیس سوت کے اور ایڈوانس پیمنٹس پے اور ایک انٹرپرٹیشن انہوں نے اس قسم کے کی کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ حکومت کی فیور میں نکل آئے اور شامی صاحب آپ جانتے ہیں جب کوئی تفشیش ہو رہی اور نیب کا ایک طرف دہشت ہو تو پھر آپ جو آپ کے جائز مطالبات بھی ہوتے ہیں تو آپ ان کو نظر انداز کرتے ہیں اس نظریے سے کہ چلیں یار فیصلہ ہو اور یہ فوجداری اور یہ عزت ہاتھ میں رہے آپ تین کمپنیوں کی طرف سے پیچھ ہو رہے تھے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میں پاکستان پاور ریسورسز کے جس کے تین پروجیکٹ تھے گدو، ڈھکی اور ملتان ان تین کی طرف سے میں نے ایک ریویو پٹیشن پیش کیا تھا جو سب سے پہلے پیش کیا گیا تھا اور اس کی ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کو روکنا پڑے گا ایک بریک کا وقت آگیا بریک کے بعد ہم یہی سے سلسلہ کلام جوڑتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نکتے ہیں نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدی ڈاکٹر پویز حسن سے ہم گفتگو کر رہے تھے رینٹل پاور کیس کے حوالے سے جو انہوں نے نظر سانی کی اپیل دار صاحب آپ کی تین کمپنیوں کو اپیرپیزنٹ کر رہے ہیں تینوں نے ایڈوانسز لیے ہوئے ہیں شاید نہیں نہیں یہ تین کمپنییں تھیں اور فیصلے میں یہ پانچھے جگہ یہ بڑے واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ ان میں سے ایک پروجیکٹ میں مجھے ساڑھے چودہ ملین ڈالرز ایڈوانس دیا جا چکا ہے تو میری ریویو پٹیشن یہ تھی کہ یہ مجھے رقم بلکل نہیں ملی یہ جو ملتان کا پروجیکٹ ہے ملتان کا پروجیکٹ اچھا جی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مجھے ساڑھے چودہ ملین ایڈوانس دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ میں نے وصول کیا وہ ایڈوانس میں نے اپنی ریویو پٹیشن میں جو پرسون جو ٹیک اپ ہوئی تھی میں نے یہ وزارش کی تھی کہ دیکھئے یہ لیٹر آف اوارڈ میں لکھا گیا تھا کہ میں ایک بینک گیرنٹی دوں گا اور جب بینک گیرنٹی دے دوں گا تو مجھے یہ ساڑھے چودہ ملین ڈالرز دیے جائیں گے پھر میں نے دوسری گزارش یہ کی کہ جی میں نے بینک گیرنٹی دے دی تھی اور بینک گیرنٹی میں نے پڑھائی ہو ٹیک اور مگر میں نے آخر میں بیان یہ کیا کہ جی ان دونوں چیزوں کے باوجود ان کی کمیٹمنٹ بھی تھی اور میں گیرنٹی بھی میں نے دے دی تھی مگر پھر بھی انہوں نے مجھے رقم نہیں دی یعنی رقم آپ نے وصول ہی نہیں کی بالکل نہیں کی مجھے پوچھا گیا کہ جی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے میں نے کہا جی اگر کوئی کہنے والا بنے کہ جی مجھے دیئے ہیں تو پھر میں ثابت کروں کہ مجھے نہیں ملے تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا کہ مجھے دیئے گئے ہیں بہرحال میں نے بینک کی طرف سے ایک سرٹیفیکٹ لگا دیا تھا کہ مجھے یہ رقم نہیں ملی دالت نے بینک کو نوٹس دے دیا ہے وقتہ کو نوٹس دے دیا ہے پاور کمپنی کو نوٹس دے دیا یاکہ بھی آپ اگلی تاریخ کو آ کے ہمیں یہ بتائیں کہ یہ رقم آپ نے ان کو دی تھی یا نہیں دارت صاحب جو گدو پاور ہے اس میں بھی ایڈوانس دیا گیا آپ کو اور پھر آپ نوڈیرو چلے گئے یعنی آپ کی کمپنی جیسے آپ ریپریزن کر رہے ہیں پھر نوڈیرو سے بھی ایڈوانس لے لیا آپ نے تو ڈبل ایڈوانس لیا دوسرا یہی میرا موقف تھا میری ریویو پہ پانچھے گراؤنڈز ہیں تو دوسرا گراؤنڈ یہ ہے کہ فیصلے میں بڑے واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ میں نے گدو میں ایڈوانس لیا اور نوڈیرو میں اسی مشینری کے لیے ایڈوانس لیا تو یہ ڈبل پیمنٹ کے لیے عدالت نے فائننگ دی ہے کہ یہ ڈبل پیمنٹ یہ بلوکل خلط ہوئی ہے ایک ہی مشینری پر میری گزارش یہ تھی کہ جب یہ گدو میں میرا پہلا اگریمنٹ ہوا اور اس اگریمنٹ کے تحت میری بینک گارنٹی کے خلاف مجھے ایڈوانس دیا گیا تھا جب مجھے ایڈوانس مل گیا تو آپ نے مجھے گیس دینی تھی آپ نے مجھے سائٹ دینی تھی آپ نے مجھے کئی چیزیں کرنی تھی جو جس میں سے ایک چیز آپ نہیں کر سکے تو جب پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ رہا تھا تو پارٹیز نے مل کے فیصلہ کیا کہ یہ پروجیکٹ کو اس کو کہتے ہیں سائن آف کر دو مطلب ہے اس کو منصوب کر دو تو پیسے واپس کر دیئے یا رکھے اپنے پاس ہم نے پیسے واپس کر دیئے اچھا ہم نے پیسے واپس کر دیئے یعنی بینک کو واپس مل گئے وہ مل گئے واپس اور فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس ہے پیسے ہاں مگر کچھ پانچھے مہینے کے بعد نوڈیروں میں جب یہ پروجیکٹ کی کیا اگریمنٹ ہوا کہ وہاں لگا لی جائے مشینری جو ہے وپڈا نے کہا کہ بھئی اگر آپ کو ایک ڈیٹھ سال لگیں گے مشینری لانے کے لیے تو آپ یہی مشینری کیوں نہیں استعمال کر لیتے تو مجھے اجازت دی گئی کہ یہ مشینری میں ری لوکیٹ کر دوں نوڈیروں میں تو وپڈا کی اجازت سے جب میں نے وہ مشینری اس پروجیکٹ میں شامل کرنے کی تو اس کے لیے مجھے ایڈوانس ملا تو سپریم کورٹ کی طرح سے فائنڈنگ یہ ہے کہ میں نے یہ ڈبل پیمنٹ لی ہے حالانکہ یہ ڈبل پیمنٹ نہیں تھی یعنی پہلی واپس کر دی کہ جب میں نے گڑو میں وہاں پیسے لیے تھے اس وقت کوئی کنیکشن نہیں تھا ٹھیک تو واپس کر دیا یہ میرا دوسرا گراؤنڈ ہے ہاں جی اور یہ بھی نوڈیروں کے پیسے جو ہیں وہ مل گئے وہ ان کو واپس مل گئے وہ بھی واپس دے دیئے سب کچھ میں از یہ کر رہا تھا کہ میرے تینوں پروجیکٹ میں بہت ہی تفصیلی طور پہ میرے بزاکرات ہوئے ہیں نیپ کے ساتھ اور ان کی دھمکیوں کے ان کے جو جبرن طور پہ جس طرح بھی سمجھ لیں انہوں نے تینوں میرے پروجیکٹ میں کچھ رکوم میرے خلاف نکالیں اور میں نے تینوں کیسز میں پورے کے پورے پیسے میں نے واپس کر دیئے اور جب میں نے پیسے واپس کیے تو اس کے تحت انہوں نے اگریمنٹ میرے ساتھ سائن کیے ہیں والنٹری ریٹرن اگریمنٹ جو میں نے سکریم کورٹ کے سامنے تو آپ نے ہاتھ کٹوا کے ان کو دے دیئے میں نے سارے پیسے دیئے کوئی آپ بین و لقوامی سالسی میں جائیں گے یا نہیں جا سکتے اب چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ بھئی ایک پیسہ ہمیں واپس دو اور دوسرا ایک رضا مندانہ طور پہ ایک اگریمنٹ مارے ساتھ کرو کہ ہمارے خلاف کوئی کلیم انٹرنیشنل آرمیٹریشن میں نہیں لے کے جاؤ گے جو آپ کا حق ہے رینٹل سروس کانٹریٹس دیتا ہے تو جب میں نے یہ تین چار چیزیں کی تو میری عدالت کے سامنے یہی تھی کہ جی میرے ساتھ تو سارے پیسلے ہو گئے ہیں تو اس لیے میں اپنی نظر ثانی کے لیے مجھے مجھے میں آگے پڑھوں دار سام ایک بات بھی بتائیں کہ جو سات پرسنٹ ایڈوانس تھا اس کو چودہ پرسنٹ کیا گیا یہ بھی تو الزام ہے نا وزارہ اوپر اور وزیر خزانہ پر بھی وزیر پانی و بجلی پر بھی اور یہ ملتان میں واقع ہوا یہ یہ جو آئی تھی نا جس میں سے سولہ پرسنٹ کا ذکر کیا گیا ہے جس میں پرائم نسٹر کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس کو جو کیپشن ہے اس ریپورٹ کی اور ملتان پروجیکٹ ہے اور اس میں جب یہ ریپورٹ کرتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ پندرہ یا سولہ لوگ ہیں جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی اور وہ کہنے کے بعد وہ ہر شخص کے متعلق پرٹیکلر الیگیشنز دیتے ہیں کہ اس بندے نے یہ کیا ہے اس بندے نے یہ کیا ہے اس بندے نے یہ کیا ہے اس بندے نے یہ کیا ٹیک جو میں نے جو پڑھا ہے وہ ہاں جی اس میں وزیر آزم کے متعلق سلمان صدیق صاحب کے متعلق جو سیکٹی فنانس تھے اور شاکت ترین صاحب جو شاید منسٹر فنانس تھے اس وقت ہاں جی ان کے متعلق بھی یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے سات سے چودہ فیصد انہوں نے انکریز کیا ہے ملتان کے کیس میں ایڈوانس جو کیس آپ کا جو لڑ رہے تھے جو کیس میں کر رہا ہوں اس میں دو چودہ پرسٹ ایڈوانس ہوا ہی کوئی نہیں اچھا اس میں دو چودہ پرسٹ تو میرا خیال ہے یہ بیسک فلاو ہے اس چارشیٹ میں کہ ان اس اس کیس میں جس میں یہ سولہ مندوں کا نام لیا گیا ہے میری سمجھ کے مطابق میرے مطالعے کے مطابق یہ پہلے تین شخص جو ہیں پرائم نسٹر اور شاکت ترین صاحب اور سلمان صدیق صاحب جن کے مطالق یہ کہا گیا باقیوں کے مطالق اور الزامات بھی ہیں جن کے مطالق صرف ایک الزام انہوں نے یہ الیبرٹ کیا تین تین پیراگراف میں انہوں نے سات سے چودہ فیصد ایڈوانس کیا اس سے قوم کو نقصان ہوا ہے یہ دھوکہ بازی تھی یہ اچھی نیت پہ نہیں مبنی تھا اور وہ ایڈوانس ہوا ہی نہیں میں وکیل نہیں ہوں مگر میں ویسے والنٹیئر کر رہا ہوں یہ کومنٹ مگر شاید اگر کوئی اور چیز ہے جو میرے علم میں نہیں ہے مگر میرا سرسری طور پہ میرا ریاکشن یہ ہے کہ وہ جو ان کے مطالق جو چار شیٹ ہے ان کے خلاف ان چیز وہ سیون ٹو فور پرسنٹ ملتان کیس میں یہ بالکل کیس نہیں بنتا ہوں بہت میں ذکر بھی نہیں کیا گیا بہت شکریہ پرویز حسن صاحب انہوں نے تو ایک بالکل نئی بات بتا دی کہ وزیراعظم تو جو مقدمہ ہے ان پہ جو الزام ہے وہ وہاں وجود ہی نہیں رکھتا اسے کہتے ہیں سوت نہ کپاس جلاہے سے لٹھم لٹھا تو شامی صاحب پھر کامران فیصل کس چیز کا شکار ہوا وہ تو تفتیش کر رہا تھا نا اب اس کے اوپر کیا دبا ہوتا اب یہ تو آئے گا انویسٹیگیشن میں ابھی تو ایک ریپورٹ شپی ہوئی تھی آج ایک اخبار میں کہ جناب ایک صاحب نیپ کے افسر وہ سپریم کورٹ کی پیشی سے واپس آئے تو ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کو کیونکہ اتنے دباؤ میں آئے تو بات یہ ہے کہ دباؤ تو دطرفہ ہوتا ہے عدالت کہتی ہے کہ فوراں یہ کام کرو اور نیپی طرح سب کیا جاتا ہوگا کہ نہیں اس طرح کرو تو اس طرح کرو تو دو مرگیوں میں دو ملاؤں میں مرگہ حرام شام صاحب ایک بریک کا وقت آگیا بریک کے بعد ہم گفتگو یہی سے شروع کریں گے آپ دیکھتے رہیے بریک پر جانے سے پہلے ہم رینڈل پاور پر گفتگو کر رہے تھے بہت دلچسپ موضوع ہے بہت سارے سوالات ہیں شام صاحب لیکن اس کو میں نے خلال کچھ وقت کے لیے مزید اٹھا رکھتے ہیں ہم مزید کریں گے شام صاحب آج بڑی دلچسپ جو ہوئی کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ کے خلاف توہین پارڈیمنٹ کی کاروئی کا آغاز ہو گیا آپ نے سمجھئے دیکھئے کوئی توہین پارلیمنٹ کا کوئی قانون تو موجود نہیں ہے لیکن ایک پریولیج ضرور ہے استحقاق ہے پارلیمنٹ کا کہ وہ اگر اس کو وائلیٹ کیا جائے تو وہ کاروائی کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو جس طرح توہین عدالت کا تو ایک واضح قانون ہے نا لیکن جگرہ تو سارا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کے پاس پیسے ہیں ان کا حساب پیش ہونا چاہیے چار ارب روپے جو بھی ہو جی کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے نا جی بلکل وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پیسے لیے ہیں دیکھئے دستور کی جو دفعہ نواسی ہے سیونٹی نائن وہ وفاقی حکومت کو اس کا مجاز قرار دیتی ہے کہ وہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے بارے میں کوئی قانون بنائے یا قواعد مرتب کرے ٹھیک ہے تو وہ قانون کوئی بن گیا ہے میری نوٹس میں نہیں ہے تو قانون بن جاتا پھر اس کا طریقہ ہوتا کہاں اس کی چھانبین ہونی تھی ٹھیک کس طرح ہونی تھی پھر وہ واضح ہو سکتا تھا لیکن بہرحال اب یہ پارلیمنٹ اور سپریم کوٹ بھئی دو سپر پاورز ہیں ان کے درمیان ہم کیا بات کر سکتے ہیں دیکھئے ہماری تو یہ خواہش ہے کہ یہ دو چار مہینے جو ہیں آسانی سے خیریت سے کٹ جائیں تاکہ ملک میں انتخابات ہو سکے اور دونوں اداروں کو یہ بات سمجھنی چاہیے ٹھیک ہے بات کہتے ہیں ہماری پنجابی کا معاورہ ہے لڑائی کا اور لسی کا کیا بڑھانا ہے لسی میں جتنا پانی ڈالتے جائے بڑھتی جاتی ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اور لڑائی میں جتنیاں بڑھاتے جائے بڑھتی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دلائل کا زیادہ وزن جو ہے وہ پارلیمنٹ کی طرف ہے نہیں دیکھئے دلائل تو پر سپریم کوٹ قانون تو پر یہی ہے آئین تو سپریم کوٹ کہے گا وہی کہے گا لیکن بہرحال پارلیمنٹ اپنی جگہ سپر پاور ہے تو اگر یہ معاملہ نبٹ جائے تو اچھی بات ہوگی شمس اب کراچی میں جو ووٹر لسٹوں کی تصدیق ہے وہ فوج کے ذریعے کروانے کے لیے کہا گیا عدالت کا بڑا کلیر کٹ فیصلہ تھا اب وہاں پر ساری سیاسی جماعتیں سوائے ایم کیو ایم اور ای این پی کے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے فوج آرام سے بیرکوں میں یا دور بیٹھی ہوئی ہے اور ان کو پھر حالات کے رہموں کرنے فوج بیرکوں میں نہیں بیٹھی ہوئی فوج اس کی حفاظت کے لیے ان کے سطاعت ہے اور میں تو سمجھتا ہوں یہی فیصلہ ہوا تھا فوج کے لوگوں نے گھر گھر جا کے ووٹرز لسٹے چیک نہیں کرنی ان کے پاس ان کو یہ سمجھتے سمجھتے بڑی دیر لگے گی یہ الیکشن کمیشن کے عملے کو یہ کام کرنا ہے فوج کو ان کی حفاظت کرنی ہے سیکیورٹی پر کام کرنا ہے اور فوج کی حفاظت میں انہوں نے یہ کام کرنا ہے لیکن ان کے ساتھ تو کھڑے ہو نا ساتھ ہی کھڑے ہوں گے نا بیرک میں تھوڑی ہوں گے ساتھ ان کے دستیں جاتے ہیں ان کی حفاظت ہے کوئی آدمی ان کے کام میں خلل نہ ڈالے یہ جو سیاسی جماعتیں کی احتجاج کر رہی ہیں ان کو چاہیے کہ یہ سپریم یا الیکشن کمیشن چاہے کہ ان کا بھی کوئی نمائندہ جو ہے اب تو وہ بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ٹون بھی اس وقت سے بڑی اتھاریٹیٹیو ہوئی ہے جب سے جنرل کیانی کی ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمیشنر سے دیکھیں آپ بات سنیئے الیکشن کمیشن کی ٹون اتھاریٹیٹیو ہونی چاہیے اور یہاں تو ہر شخص کی اتھاریٹیٹیو فوج بات کرتی ہے تو آج کل بالکل اور طریقے سے بات کرتی ہے اور دوسرے کم ہر آدمی چیف مارکین ایٹمنسٹریٹر بنا ہوا ہے جو کسی بھی ادھارے کا سبھا رہا ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کی ٹون جو ہے ذرا زبردست ہونی چاہیے اور یہ سیاسی پارٹیاں جو ہرامہ کر رہی ہیں کہ اپنے آدمی ایک ایک آدمی اپنے ساتھ کر دیں ہر ٹیم کے اس میں کیا مدائقہ ہے اب فوج کو اتنا کہاں الجائیں گیا کہ یہ ہر فوج کا آدمی خود لکھے خود سارا کام کرے پھر کہیں گے جنرل ان کو یہ کام نہیں آتا بھئی انہوں نے حفاظت کرنی ہے سیکورٹی پروائیڈ کرنی ہے اس پر اکتفا کریں اور اپنے آدمی دے دیں بس اس سے آگے انہیں نہ لیں اور الیکشن کمیشن کو بھی چاہیے اس پر کوئی فیصلہ کریں شامس صاحب ڈینگی کے خاتمے پہ آج شہریوں نے وزیر علیہ پجاب کا بڑا شکریہ ادا کیا یہ بیسے انٹرنیشنلی بھی بڑا ریکنگائز ہو رہی ہے یہ سٹوری دیکھئے یہ شہر آنے لاہور جو ہے نا ان کا ایک کمیونٹی فورم ہے میاں تاہر جاوید صاحب اس کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ احتمام کیا بہت بڑی تقریب منقض ہوئی اچھا ہاں زہرانے پر شکریہ کے لیے شکریہ کے لیے اور سرٹیفکٹ دیئے گئے سب یعنی ڈاکٹروں کو کارکنوں کو اور تمام یعنی سرکاری حکام کو ڈیسٹیوز کو سیکرٹیز کو اور وزیر اعلیٰ کو تو شیل پیش کی گئی اور شیل پیش کی جناب چوزری محمد سرور صاحب نے جو سابق رکنے برطانوی پارلیمنٹ کے اب چوزری سرور صاحب نے بہت دلچسپ بات کی انہوں نے کہا کہ ڈنگی پر جس طرح پاکستان میں قابو پایا گیا ہے پوری دنیا میں کہیں اس طرح قابو نہیں پایا جا سکا بہت خوب تو یہ شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کا کارنامہ ہے لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں ہم ہمیشہ بری خبریں سنتے ہیں بری باتیں کرتے ہیں لیکن پاکستانی اگر تحییہ کر لیں تو جو کام چاہے وہ کر کے دکھا سکتے ہیں اور یہ عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے تو اس کی شہباز شریف کا بڑی شہباز ملی انہوں نے کہا اور ایک بات اور کئی سرور صاحب انہوں نے کہا جو لوگ کہتے ہیں کہ پولیٹیشنز کا احتساب ہو رہا ہے جنرلوں کو کیوں نہیں ہو رہا جنرلسٹوں کو کیوں نہیں ہو رہا ججوں کو کیوں نہیں ہو رہا تو انہوں نے کہا کہ پولیٹیشنز کو وائٹیر دین وائٹ ہونا چاہیے سفیدوں سے بڑا سفید اور انہوں نے کہا ہمارے ملک میں چند ہزار پاؤنڈ کے معاملے میں چھے ایمپیز جو ہیں ان کی رکنیت ختم ہوئی ہے لاکھوں کا کروڑوں کا معاملہ نہیں تھا چند ہزار کا چند ہزار کا معاملہ تھا اس لیے پاکستان میں بھی جو ہمارے سیاستدان ہیں عوامی نمائندے ہیں ان کو صاف ترین ہونا پڑے گا ٹھیک ہے اور پھر شہباز شریف صاحب نے جناب یہ کہا کہ ہم تو دنگی کی کرپشن بھی یعنی کرپشن کی دنگی جو ہے اس کو بھی ختم کریں گے اور بڑے ٹھیک ہے آپ مجھے ایک اکیس ہزار دو ہزار گیارہ میں اکیس ہزار کیسز ہوئے پنجاب میں دنگی کے ٹھیک ہے اور تین سو سے زائد اموات ہوئے اور اس سال تین سو کے قریب کیسز ہوئے اور الحمدللہ ایک موت نہیں ہوئی ماشاء ایک ایک شخص نے اس کا نظر نہیں ہوا اور یہ تھائی لینڈ میں پھیلا ہے یہ سری لنکا میں ہے یہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہے اور یہاں جب یہ دنگی آیا تھا سرور صاحب نے بھی کہا کہ لوگوں نے برطانیہ میں رہنے والے لوگوں نے اپنے سفر منصوب کر دیئے ٹکٹ منصوب کر دیئے پاکستان کا سفر کرنے سے لوگ ڈرتے تھے اور مجھے بھی اس رمانے میں لوگ ملتے تھے کہتے تھے لاہور جو ہے نا آئندہ چاند سال میں ویرانہ ہو جائے گا دنگی اس طرح یلغار کرے گی یہاں اور شہباز شریف صاحب کی مداد دیتا ہوں صبح چھ بجے اٹھ کے کاروائی کے ایک میٹنگ میں میں بھی گیا انہوں نے یاد فرمایا تھا سارے سرکاری افسر جو ہیں لائن حاضر تھے وہاں صبح چھ بجے سے رات کے دس بجے تک ایک ہی دون تھی کہ صفائی کرو لوگوں کو اویرنس دو ڈنگی کو ختم کرو اور الحمدللہ ڈنگی ختم ہو گیا اور یعنی اب ایک آپ کو چوکس رہنا پڑے گا اپنی گندگی کو اس کا حصہ ہزاری کچھ نے سیکروں ٹن تو گندگی یہاں سے نکال دی گی شہر سے ویسے اس سے پیغام کیا خص کیا جائے وہ ہر وہ کام جو وزیرعالہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں یا وہ کام جو حکومت کرنا چاہے کر سکتی اور حکومت کرنا چاہے تو لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتی ہے حکومتی مشنری کو چوکس کر سکتی ہے قوم کا تعاون حاصل کر سکتی ہے تو مل کر وزیرعالہ جو ہیں جب تک قوم کو ساتھ نہیں ملائیں گے اس وقت تک کام نہیں چلے گا اور انہیں ملایا اور موجزہ ہو گئے شام صاحب آج مائک اور ڈائس سلامت رہا جب نہیں تھا کیونکہ عام طور پہ جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں مائک اور ڈائس گر جاتا وہ تو کوئی کوئی مچھر نہیں چاہتا مچھر ہوتا ہے تو مارنے کے لیے ہاتھ لگانا پڑتا ہے شام صاحب آج ہم اب سوالات نہیں لے سکے اور بہت سارے سوالات اس وقت موجود ہیں فیس بک پر بھی سوالات تو بہت ہیں اور کالز بھی بہت ساری ہیں لیکن ہمارے آج کے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو گئے کل ہم اسی وقت اس جگہ سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان دعا فس